جانی ہم تمہیں ماریں گے اور ضرور ماریں گے پر بندوق بھی ہماری ہوگی اور گولی بھی ہماری ہوگی اور وہ وقت بھی ہمارا ہوگا اس ڈائلوگ کے ساتھ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہندی فلموں کے کس سپر اسٹار کی بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ سپر اسٹار جس سے اپنی تھسک کے لیے یاد کیا جاتا ہے جی ہاں راج کمار کی اپنی راہ بولی آواز اور ڈائلوگ ڈیلیوری کے کارنہ لوگ آج بھی راج کمار کو یاد کرتے ہیں ان کے ڈائلوگ آج بھی بولے جاتے ہیں شاندار شخصیت راج کمار کی ایکٹنگ بھی دمدار تھی پر ان سب کے علاوہ ہندی سینیما میں راج کمار کو لے کر جو بات مشہور تھی وہ تھی ان کی شان و شوقت والے زندگی اور ان کی حاضر جوابی وہ ایسے شخص تھے جو نہ کسی سے ڈرتے تھے اور نہ ہی انہیں کبھی کسی کے نراز ہونی کے پرواہ رہی کب کس کی بے عزتی کر دیں وہ بھی سلیکے سے کوئی نہیں جانتا تھا وہ ہمیشہ سامنے والے کو لا جواب کر دیتے تھے دھرمیندر، رامانند ساگر، پرکاش مہرہ، راج کپور، زینت آمان اور گووندہ جیسے کئی ہستیوں کے ساتھ ان کی بے باقی کے قصے مشہور رہے ہیں آئیے جانتے ہیں راج کمار سے جڑے کچھ سنے انسنے قصے جن کے چرچہ آج بھی انڈسٹری میں ہوتی ہیں واقعہ اسی کے دشک کے فلم جنگباز کا ہے کہا جاتا ہے کہ راج کمار ڈانسنگ سٹار گووندہ کے ساتھ شوٹنگ کر رہے تھے شورٹ دینے کے بعد گووندہ راج کمار کے ساتھ بیٹھے تھے گووندہ نے جو شرٹ پہنی تھی وہ راج کمار کو پسند آگئی گووندہ نے ترنتور شرٹ انہیں دے دی پر یہ کیا کچھ دن بعد راج کمار اسی شرٹ سے بنا رومال جیب میں ڈالے گھوم رہے تھے دوسرا قصہ اس وقت کا ہے جب دم مارو دم جیسے گانوں کے ساتھ بولی وڈ میں زینت امان تیزی سے اُبھر رہی تھی ہر اور زینت کی چرچہ چل رہی تھی کہا جاتا ہے کہ ایک پارٹی میں زینت نے راج کمار کو دیکھا اس کے بعد وہ خود ہی ملنے چلی گئیں انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں اتنا مشہور ہو رہی ہوں ضرور راج کمار تعریف کریں گے پر یہ کیا انہوں نے زینت سے ملنے کے بعد کہا تھا تم تو بہت خوبصورت ہو فلموں میں ٹرائی کیوں نہیں کرتی ہو یہ سن زینت حیران رہ گئیں تیسرا قصہ فلم 1992 میں آئی فلم تیرنگا میں راج کمار نے بریگیڈیا سوری دیو سنہ کا کردار نبھایا تھا فلم میں انسپیکٹر بنے نانا پارٹکر نے بھی ان کا اچھی طرح سے ساتھ نبھایا تھا پر ان دو گرم مجاز ایکٹر کو کاسٹ کرنے سے پہلے نردیشک پروڈوسر میہول کمار چنتی تھے انہیں ڈر تھا کہ جانی اور نانا سٹ پر آپس میں بھیڑنا پڑے فلم میں راج کمار کا نام پہلے سے ہی تیہ تھا پر نانا بعد میں اس نے شامل ہوئے ہیں نردیشک کو کئی لوگوں نے سمجھایا تھا کہ اگر دونوں کو ساتھ کام کراوگے تو پتہ نہیں تیرنگا لہرائے گا بھی یا نہیں نردیشک نے نانا پارٹکر کو آشواسن دیا تھا کہ سکرپٹ کا ایک اکشر بھی نہیں بدلا جائے گا جب مہیل نے یہ بات راج کمار کے سامنے دہرائی تھی تو راج صاحب نے ہستے وے کہا تھا کیا میں کبھی دخل دیا ہے بتا دیں کہ ترنگا چھ مہینے میں بن کر تیار ہوئی تھی اور باکس آفیس پر شاندار سفلتہ پائی تھی